بائیس نومبر دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہا واقع ہے میٹھے بچے پرشارت کر ہر چیز کے لیے پرشارت کرنا ہے کیا پرشارت ہے سرگن سمپن بننا ہے اس کے لیے کس کے لیے بننا ہے دیوی گرن دھارن کرنے ہیں اس کے لیے دیکھنا ہے میرے میں اب تک کیا کیا اوگن ہے اپنی چکین کرنی ہے بس دوسروں پر دیکھنا کی میرے میں اب تک کیا کیا اوگن ہے کل بلا کر کے ہم آتم ابھی مانی کہاں تک بنے ہیں سول کانشس کا ہاں تک بنے ہیں دے دے کے سنبند پدار تو وست میں سب بھول جاؤ پرشن ہے سروس ایبل بچوں کی بدھی میں سروس ایبل بچوں کی بدھی میں اب کون سی طاعت لگی رہنی چاہیے کون سی طاعت لگی رہنی چاہیے سیوہ داری بچوں میں اتر ہے منشوں کو دیوتا کیسے بنائے اس کے لیے کیسے سب کو لکشمی ناراین رام سیتا کی بائیو گرافی سنائے تو یہ تاعت بچوں میں لگی رہنی چاہیے کیسے کریں کیسے لوگوں کو پریچہ رہیں کہ لکشمی ناراین کون ہے رام سیتا کون ہے یہ ایسے کیسے بنیں تو لکشمی ناراین کے مندر میں بہو روپی بن یعنی ویش بدل کر جوڑی رہی وائٹ گڑے پہنے ہیں دوسرے گڑے پہنے لو اور وہ بھی ٹپ ٹاپ ہو کر ٹپ ٹاپ کے پاس جا کر کے سیٹ ہو کر کے ٹپ ٹاپ ہو کر جانا چاہیے یہ نہیں کی فیشن کر کے جاؤ اچھے لگے گی آپ نے کوئی ساری پاٹی ہے یہ اچھے امیر کر کے ہاندان کیا یہ پھر کیا کروں وہاں جا کر کے ان کی پجاریوں سے وہاں ان کے ٹرسٹیوں سے الگ سمیں لے کر ملنا چاہیے ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں پھر یکتی سے پوچھنا ہے پوچھنے کا سٹائل کیسے ہونا پھر یکتی سے پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ جو مندر بنایا ہے ان کی جیون کہانی کیا ہے تو یکتی سے بات کرتے کرتے انہیں پریچے دینا ہے بڑے یکتی سے پوچھو کہ آپ نے اتنا سندر مندر بنایا ہے اتنی اچھے اچھے مورتیاں لگائی ہیں ہمیں جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بس جو اس کی اپریشیشن دیں گے اس کو پھر وہ چکمی بتا دے گا آپ کو جانتو ہے نہیں اس کو ساتھ میں آپ گیان دے دو گیت چلا ہماری تیرت میں آرے ہیں اللہ کی یہ یونیک ہے یہ تو تیرت ستان ہے کہاں ہے مار تیرت یہاں سے اڑے پہنچ کے پرمدھاں کتنا سندر تیرت پہنچ کے ستیوں میں کتنا سندر تیرت پہنچ کے مدبر میں چار دھام وہی پر کر رو کتنا سندر تیرت ہے اوم شانتی گیت کا ارث بہت باریس سمجھایا ہے کہ ہم ابھی یاترہ کر رہے ہیں کونسی یاترہ واپس اپنے سویٹ ہوم جانے کی یوگ پہ کیا کرتے ہیں آپ نے سویٹ ہوم جاتے ہیں پرمدھ ہوم جاتے ہیں تو ہم ابھی چوراسی جنم پورے کر واپس جا رہے ہیں پورے چوراسی جنم ہو گئے اب واپس جا رہے ہیں یہ کون کہتے ہیں کہ چوراسی جنم پورے کر کے جا رہے ہیں بھرمہ مکھ ونشاولی برہم اپنے اب تم کرم یوگی تو ہو ہی دھندہ دھوری آدھی یہ بھی تو کرم ہے پھر نیند بھی تو کرم ہے ہر چیز کرم ہی ہے ایک سیکنڈ بھی کرم ہی پہ رہنے ساتھ ہے تو کرم تو کرنا ہی ہے تو تم جب اس یاترہ پر باپ کی یاد میں رہیں گے تو تم دیوتا جیسا بن جائیں گے صرف باباں کو یاد کرو اس میں گن ہے وہ آپ میں آ جائیں گے دیوتا بن جائیں گے من منہ بھو کا عرص بھی تو یہی ہے مام اکم یاد کرو تو تم مام اکم اک کو یاد کرو تو تم منوش سے دیوتا بن جائیں گے دیوتائیں بھی بھارت کے منوشی بھی تھے صرف انہوں کے چتر دکھایا جاتے مندروں میں صرف مورتیاں رہ گیا نشانی کے طور پر کی ایسے ہو کر گئے ہیں تو بھارت میں لکشمی نارائن ہو کر گئے ہی ہیں بھارت میں بہت مندر بناتے ہیں ایسے اور کوئی راجائے عادی نہیں ہیں جن کے مندر بنے ہیں اور منوش بیٹھ انہوں کی مہیمہ گاتے ہیں ہے کہ دنیا مندر ایسا دیوتوں کے مندر نہیں ہے ابھی کر لیے ہوئے چھوڑو بھی تو سب کے مندر بنا دی ہیں انہوں نے کرکٹ کوئی مندر بنا دی ہے اب لکشمی نارائن رادے کرشن رام سیتا سب کی مہیمہ گاتے ہی ہیں سب سے جاستی مہیمہ ہے لکشمی نارائن وہ سولہ کلہ سمپورن رام سیتا چودہ کلہ والے اب یہ باتیں تم ابھی سمجھتے ہو اور تم پھر سے ایسے بن رہے ہو سمجھ گیاں میں نے سمجھ بھی لیے مہار کو یہ سولہ کلہ سمپورن تھے ہم پھر ایسے ہی بن رہے ہیں انہوں کو بھی کوئی نے ضرور ایسا بنایا ہوگا تو باپ نے ہی سنگم یگ پر کرم اکرم بکرم کرم فلوسپی کی گتی کو سمجھائے دیوتا بنایا ہے اب بھارت واسی دیوتاوں کی مہیمہ گاتے ہیں کیا گاتے ہیں آپ سرگن سمپن سولہ کلہ سمپورن ہو اپنے کو دیوتا نہیں سمجھتے بھارت کے مہاراجہ مہارانی ہو کر گئے ہیں منزلوں میں کن ہے ان کے اب انہوں میں پیشتہ کیا تھی مہاراجہ مہارانی میں انہوں میں دیوی گن تھے اس لیے انہوں کو کہا جاتا ہے دیوتا تھے منوشی ہی اب کرائیسٹ بدھ جتنے بھی درب ساپک وہ بھی تو منوشی تھے منوشیوں کی ہی یہ دنیا ہے اب لکشمی نارائن کا مندر بھی منوشی بناتے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مندر بناتے ہیں پرنتو پرنتو یہ نہیں جانتے کہ انہوں کو یہ راجائی کیسے ملی ایسے گنوان وہ کیسے بنے کیونکہ ہم اپنے کو پاپی نیٹ کہتے ہیں کیوں یہ تو بہت فرق ہو جاتا ہے سب ایک ہی دیش بھارت کے رہنے والے وہ بھی منوش ہم بھی منوش ہیں پرنتو پر کیا ہے انہوں کی صیرت دیوتاوں جیسی ہے اور اس دنیا کے منوشیوں کی صیرت اصوروں جیسی ہے اصور میں جس میں صور نہیں ہے صور کون سے ہوتے ہیں سات سور جس میں ہوتے ہیں اسے پورے جیون کا میوزک چلتا ہے یہ بھی عادت پڑ گئی ہے منظروں میں جا کر مہمہ گاتے ہیں ہے وہ بھی منوش پرنتو ان میں دیوی گن ہمارے میں آسوری گن گویا ہمارے میں آسوری گن ہم آسور ہیں ان میں دیوی گن وہ دیوتا ہیں کہتے ہیں پھر شاہستر میں کہا کہہ دیا آسوروں اور دیوتاؤں کی لڑائی لگی اب سوچو لڑائی لگ سکتی ہے اب دیوتائیں ہیں سورگ میں آسور ہیں نرگ میں تو دیوتائیں یہاں کلیگ میں کیسے آئے جو لڑائی لگی نامی ہے دیوتا جن میں دیوتا ہے وہ لڑائی کیسے کریں گے اب دیوتاؤں کے رج میں آسوروں کا نام نشانی نہیں ہے تو کیوں کیونکہ آسوروں کا یگ کلیگ پرانی پرتھوی دیوتاوں کا یگ ست یگ نئی پرتھوی پھر دونوں کی ید کیسے ہوگی دیوتاوں کو ید کرنے کی درکاری نہیں کیوں ید کیا جاتا ہے راج پانے کے لیے وہ تو وہاں راج کرتے ہی ہیں بات ہے بہت سہ سمجھ اور سمجھ انے کی تو ہم تری مورتی بھی دکھاتے ہیں لکشمی نارائن کو شیو بابا نے برمہ دوارہ یہ راج دیا سمپل سے بات ہے لکشمی نارائن کو شیو بابا نے برمہ دوارہ یہ راج دیا پرانتو یہ بات بھی منش سمجھتے ہی نہیں جو بھگوان آکر سمجھاتے ہیں کہ منش سے دیوتا بننا ہے یعنی دیوی گن دھارن کرو تو بھی سمجھتے نہیں جیسے باپ نے لکشمی نارائن کو ایسا بنایا وہ اب تم کو بھی بنا رہے ہیں مدیور پروف ہے بھگوان نے بنایا تو اس سمجھ تم کو بھی بنا رہے ہیں تو کیا کرنا ہم نے بنا تو بابا رہے ہیں کیا کرنا ہے تو پرشارت کر اپنے میں چیک کرو اور چینج کرو محنت کرو تو پرشارت کر سرگن سمپن بننا چاہیے جب وہ بنانے پہ آئے گئے ہیں تو بننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے میرے میں کیا افغن ہے دے اب ایمان بہت ہے حضور افغن کیا بھارا دے اب ایمان دیوتائیں آتم اب ایمان نہیں تھے وہاں یہ جانتے ہیں کہ ہم آتم ایک شریر چھوڑ دوسرا لیں گی وہاں اقال مرتیوں نہیں ہوتی وہاں کوئی بیماری نہیں ہوتے کیونکہ سمپورن تھے یہ تھا راجہ رانیت تھا پراجہ اس لئے نامی تھا سورک یہاں ہے نرک کسی کو کہو تم نرک واسی ہو تو بگڑ پڑھتے ہیں اور تم سمجھا سکتے ہو کہ جب بھارت سورگ تھا جب بھارت سورگ تھا تو لکشمی نارائن کا راجہ تھا یہ نرک ہے تو انہوں کا راجہ ہی نہیں نہیں ہے دیو دائیں جو پج تھے وہی تو پھر پجاری بنے ست و پردان سے تم و پردان ہر چیز کو بننا ہے یہ ست و پردان سے ہر چیز کو بننا ہے ایسی کوئی تطو نہیں جو نئی سے پرانی نہ ہو تو تم ویش بدل کر بھی جا سکتے ہو لکشمی نارائن کے مندر میں بہت میلا لگتا ہے تم کو یہ تاعت لگنی چاہیے کہ منشوں کو یہ بتائیں کہ انہوں کو باپ نے کیا بتانا ہے کہ انہوں کو باپ نے یہ راج بھاگ کیسے دیا ابھی تو کوئی اپنے کو دیوتا نہیں کہلاتا کیا کہلاتے ہیں سب ہندو کہلاتے ہیں اور ہندو کوئی دھرمی نہیں ہے ہندو دھرم کسی نے ستاپن کیا تو کانفرنس میں لکشمی نارائن کا چتر بھی لے جانا پڑے ٹھیک ہے کانفرنس جاؤ گے ہوا ہوا وہاں بڑے رمنیک چتر بڑے انٹرسٹنگ چتر بڑے پیارے چتر ہیں فرسٹ کلاس کاریگر ہوتے ہیں تو چتر بھی فرسٹ کلاس بناتے ہیں وہ تو کاریگر یہ چتر گار کی اب لکشمی نرائن کی جھانکی دکھ لگا کر انہوں کو سمجھانا ہے کہ یہ ہے انہوں نے کیسے یہ پد پایا انہوں نے پورے چوراسی جنم لی ہے ابھی فرسے یہ راج یوگ سیکھ رہے ہیں کس نے سیکھ رہے ہیں بھوشے میں دیوتا بننے کے لیے تو مول بات تو مول بات اچھی طرح سمجھانی ہے کہا سمجھ جائیں کیسے سمجھ جائیں اب بچے سمجھ سمجھ پر ہم نے بہت اچھا سمجھ جائے ہم نے بڑا اچھا سمجھ جائے پرانتو بہت اچھا تو آگے چل کر سمجھ جانا ہے ابھی تو پرشار انسار سمجھ جائے سنتے بہت ہے ایک کان سے سن دوسرے سے نکال دیتے ہے بابا گھڑی گھڑی کہتے ہے پہلے پہلے باپ بابا پہلے سب سے اپورٹ کیا ہے دو باب کا پہلے دو باب نے سورگ بنایا تھا یہ لکشمی نارائن کے چتر کھڑے ہے نا پہلے بابا تو ہم یہ بننے کا پرشات کر رہے ہیں اب پرجا پیتا بھرمہ ہے کون ہے بھرمہ پرجا پیتا بھرمہ شیو بابا کا بچہ تو بھرمہ کو بھگوان نہیں کہیں گے وہ رچنا ہے اور سیدہ شیو بابا بھرمہ اس کی رچنا تو ان دیوی دیوتاؤں کو راج بھاگ ہیونلی گوڑ فادر نے دیا بھرمہ دوارہ تو ابھی شیو بابا بھرمہ دوارہ راج ستھاپن کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شیو بھگوان بھرمہ دوارہ کیونکہ وہ ہم کو پڑھانے والا ہے تو اس پر ضرور دینا ہے وہ بھی بھب کے سے پورے نشے سے دھیر بھی کے ہے تو نشے سے کہنا چاہئے کیا نشے کہو گے کی میں بھی کے شیو بابا کا پوترہ ہوں میں بھرمہ کا گمار گماریاں شیو بابا کا پوترہ ہوں شیو بابا سے ہم کو ورسہ مل رہا ہے بھرمہ دوارہ ہم کو راج یوگ سکھ لارہے ہے ہم کو ایڈاپٹ کیا ہے شیو بابا تمہارا بھی دادا ہے پہلے پر ہم کو ایڈاپٹ کیا ہے تو بتاو تمہارا بھی شیو بابا دادا ہے پرج پیتا برمہ کے بچے تم بھی ہو یہ سمجھے آپ کو پر کیا ہے صرف ہم جانتے ہیں اور ورسہ لے رہے ہیں تم نہیں جانتے ہو ہم تم کو پریچے دیتے ہیں پرانتو پرانتو اب کسی کے بھاگے میں نہیں ہے تو نشانی کیا ہے تو باتیں آپ کی سمجھیں گے تو سمجھتے نہیں بچے بھاگ خواب ہے نشجے ہی نہیں کرتے کہ ہم بھی کی ہیں اور شیو بابا بھرما دوارہ راج یوگ سکھ لاتے ہیں ہم کو بھی دیوتا بناتے ہیں اب شیو جنتی مناتے ہی ہیں یہ بھارت پرم پیتہ پرماتمہ کا برت پلیس ہے کیا یہ یہ بھارت پرم پیتہ پرماتمہ کا جنب ستان ہے بہت فکر سے بولنا چاہیے کیا بولنا چاہیے سرو کا صدگتی داتا ایک باپ ہے اور بھارت ہے ان کا برت پلیس اور اب باپ پھر آیا ہوا ہے اب شیو جنتی مناتے ہے پر تو وہ کب آیا کس کے تن میں آتا ہے یہ ہی نہیں جانتے ضرور بھرمہ کے تن میں آئے گا نہیں تو راج بھا کی کیسے دے راج یوگ کیسے سکھ لائے تو ایسے کلیر کر کے سمجھ انا ہے کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو بلکل کلیٹی چاہیے تم بھی باپ سے راج بھاگ لو تو مہا بھارت لڑائی سامنے کھڑی ہے اب باپ سے اپنی شکتی کا فلو ہم آپ کو رائے دے رہے ہیں کیا رائے دے رہے ہیں کہ باپ سے بھگتی کا فلو آتے تو بہت شکل منوش جیسی ہے پھر تو صیرت بندر جیسی ہے موہ کی بندری ہے نا کتنا موہ ہے تو تم سمجھاؤ کہ ہم شریمت پر چلتے ہیں تو اس یگی میں وغن پڑھیں گے بابا کے کیس آ چلوگے تو وغن تو پڑھیں گے کیوں وش کے قارن اب لاؤ پر اتی اچار ہوتے ہیں پھر بھرمہ کماری کی نندہ کرتے ہیں کس لئے کرتے ہیں بھرمہ کماری کی نندہ اسی لئے ہوتی ہے کیونکہ وش چھڑاتی ہے وکاروں سے چھڑاتی ہے اسی پر پھر مارا ماری ہوتی ہے بابا نے کہا ہے کام مہا شتر ہے اور اس سمیں کام مہا شتر کر کے دھرم برش کرم برش ہیں یعنی سب نرک واسی ہیں تو باپ آ کر بناتے ہیں سرگ واسی تو اب پرشارت کر کے باپ سے ورسہ لینا ہے ٹھیک ہے کیا کہنا ابھی ہم نے پرشارت کر کے باپ سے ورسہ لینا ہے بابا مانا ورسہ بس اتنا یاد رہا تھی یعنی پرم پیتہ پرماتمہ پڑھا رہے ہے برما دوارہ بھکتی کا فل دے رہے ہے تو ایسا نشجہ ہو جائے تو فورا بھاگے پرانتو کیا دیکھتا جنگا دیکھی بھاگتا بھاگتا ہے تم کو چتر بہت اچھے بنانے چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ تری مورتی جھاڑ کا بھی کنیکشن ہے کئی بچے بہت اچھی سرویس کرتے ہیں دوسرے پھر ڈیس سرویس بھی کرتے ہیں باپ جانتے ہیں یہ سب کچھ ہو نا ہی ہے کیوں کچھ سرویس کریں گے کچھ ڈیس سرویس کریں گے کیوں بابا کہتے کیوں کریں ڈیس سرویس کیونکہ نا کر چاکر آدھی سب چاہیے راج دانی بنی سب چاہیے نا سب سرویس کریں گے نا کر چاکر بنیں گے اگر برہمن بن بن نا ہے تو کیا کرو اگر برہمن بن نا ہے تو کیا کرو شری مت پر چلو کسی کو دکھ مت دو باپ کا پریچے سب کو دیتے رہو باپ کہتے ہیں میں کلب کلب کے سنگ یک پر بھارت میں ہی آتا ہوں بھارت ہی آتا ہوں کلب کلب کے سنگ یک پر کیا کرتا ہوں آ کر کے سرب کا سرب کی صدگتی کرتا ہوں تو میرے پاس جو سب کو آنا پڑے اور تم جانتے ہو سب کا لبریٹر اور گائیڈ یہاں بھارت میں ہی جنم لیتے ہے تو باپ کو نام روپ سے نیارا اور سرب یا پی کہ دیا تو بھارت واسیوں نہیں گلانی کر دی سمجھ ہے سرب یا پی ہے بھارت واسیوں نہیں کہا انہوں نہیں گلانی کر دی ان کا ہی بیڑا گرک ہوتا ہے ان کا ہی بیڑا گرک ہوتا ہے کیا وہ بیڑا گرک کسے ہو اپنے کو ہندو کہلا رہے کان دی بیت تھی دی 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 ہندو کہلا دی تو باپ سمجھ کہتے ہیں تم کتنی دھرم تم نے کتنی دھرم گلانی کی ہے اور میری بھی گلانی کی ہے یعنی تم ہی پویتر دی 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 تا تھے اب بنے ہی دی 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 تا بھارت کے مالک تھے اور بھارت سورگ تھا یہ تو سب کہتے ہیں نا ابھی کر لیو گئے پھر ضرور چکر ریپیٹ ہونا ہے تو باپ کہتے ہیں میں کلب کلب دنیا کو نیا بناتا ہوں کہہ کہتے ہیں بابا میں آ کر کلب کلب آ کر دنیا کو نیا بناتا ہوں اور تم لکشمی نارائن کے مندر میں جا کر ٹرسٹ اسے مل سکتے ہو آج کل ماتاؤں کا مان کم ہے کیوں ماتاؤں کا مان کم کیوں ہے کی ماتا اجازتی بھیک مانگنے والی بہت مدی ہے نا تم راکھی باندے جاتے ہو تو وہ سمجھیں گے شد بھیک مانگنے پیسے لینے کے لئے آئی ہے راکھی باندے راکھی باندے چلو کچھ پیسے ملیں گے اسے لوگ پھر ڈرتے ہیں کیا کہیں گے ابھی ٹائم نہیں ہے فرصت نہیں ہے یعنی بھگانے کی کوشش کہلے ابھی ٹائم نہیں ہے سپید وسترداری بھی دنیا میں بہت بنو ٹپ ٹاپ ہو کر جاؤ موٹر میں چڑھ کر جاؤ اور یکتی سے بات کرو بھگ کہتے ہیں بلکل بڑی گاڑی گوڑی میں جاؤ پھر لگے کہ جو گاڑی میں راکھی باندے آگیا پیسے نہیں آئی ہم بھی پیسے بات کام ہی ہوگا اس کا بھرش لگ اتنے بڑیا مندے اتنی بڑیا گاڑی ہیں بڑے طوری فائی رہے تو پھر یکتی سے بات کرو ہم نے سنا ہے آپ نے لکشمی نارائن کا مندر بنایا ہے ہم آپ کا درشن کر کے آئے بھل آپ کو معلوم ہے یہی سور کے مہار راجہ مہار رانی تھے کیا جاتا ہے آپ کو یہی سور کے مہار راجہ مہار رانی تھے ہم کو مندر بہت اچھا لگ ایسے بولنا ہم کو مندر بنایا ہونا بہت اچھا لگ تب ہماری دل ہوئی بنانے والے کا درشن تو کرے آپ ضرور ان کی جیون کہانی جانتے ہی ہوں گے تو ہم کو بھی تھوڑا پریشہ دے دو ایسے بولو ایسے پوچھ کر پھر انہیں یتھات بات سنانی چاہیے کہ سن کے آج آج میں سن لیل کی بات پھر آپ نہیں کہنا ہے پوچھ کر پہلے پھر انہیں یتھات بات سنانی چاہیے کہ سنیاسیوں آدھی کو بھی تم سے ہی مکتی کا راستہ ملنا ہے انہیں بھی سمجھاؤ کسا سمجھانا ہے سنیاسیوں کو بھی راستہ آپ سے ملنا ہے تمہارے بگر تو انہوں کا بھی کلیان ہونا نہیں ہے تو اتنا گیان کا نشا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ملی کہتنا نشا ہونا چاہیے سرویس پر ہوگا تو نشا بھی رہے گا ایسے نہیں تھوڑی بات میں عوشت ڈگ مگ ہو جائیں گایا جاتا ہے ستتی نندہ میں سمان رہنا چاہیے کوئی آپ بھی تعریف کرے نیوٹرل نندہ کرے تو بھی نیوٹرل اب لکشمی جتنا اس کو بولے گی جو اللہ کی مائنڈ کر جائے گا فیل کر جائے گا ہے نا جو فیل کرتا ہے کسی بات کو مائنڈ کر جائے گا فیل کو سمانوز کو بہت جیدہ ایگو ہے ایگو والے کوئی فیلنگ بھی آئے گی تو آپ اپنی چیکنگ کر سکتے ہیں اتنا گیان کا نشہ ہونا چاہیے سرویس پر ہوگا تو نشہ بھی رہے گا ایسے نہیں تھوڑی بات میں اوستہ ہی ڈگمک ہو جائے تب ہی کہا جاتا ہے ستوتی نندہ میں سمان رہنا چاہیے کوئی تعریف کرے آپ کی چوڑے ہو جاتے ہیں اگر تھوڑا تو نے بہو دیا پھر کھو جاتے ہیں اس نے نیوٹرن ہو بابا آپ کی تعریف ہوگی بابا کریٹ بابا بزو میں چاہو اب لکشمی نارائن کو بابا کتنا یاد کرتے ہیں کیوں نہیں یاد کریں گے بن رہے ہے نا لکشمی نا جیسا بن رہے ہے نا اب منشہ بہت بڑے بڑے مندیر بناتے ہیں لکشمی نارائن کا چتر ایسا ہو جو دیکھ خوش ہو جائے تو سارا دن کھیالات چلنا چاہیے کیسے جا کر سرویس کریں تو جانچ کر بھاشن کرنا چاہیے لکشمی نارائن کی مہمہ کرنی چاہیے مہمہ کرو کتے مہمہ ہیں کتے گریٹ ہیں تو ایسی جگہ جانا چاہیے جو بڑوں بڑوں سے آواز نکلے تو اچھا ہے اچھا اچھا میٹھے میٹھے سک علد بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یا پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم کرنی ہے دوسرا ہے سب کو باپ کا پری چاہ دیں لکشمی نرائن کی سچی جیون کہانی سنانی ہے یعنی کلیان کاری بہن سرو کا کلیان کر کے شریمت پر بڑھتے رہنا ہے بڑھتے سمریتی سمریتی بھی کیا ہو جب میں بولو گیان یو پویت تا ہو فریم ہو شانت ہو پھر اسے اپنے اوریجنل سروپ میں استعد ہو جاؤ شان سروپ تھا فریم سروپ تھا پویت سروپ تھا اس میں استعد ہو جاؤ جاؤ اوپر رہوگے اس میں استعد ہو جاؤ گے دیکھ بندہ سے مکتو ہو ہی گے دوار میں شبت کی سمریتی دوارہ اپنے اوریجنل سروپ ہمارا ہو جاتا میں کون آتما نیراکار میرا اوز سروپ ہو سا ہے نیراکار اس پہ استعد ہو جاؤ تب دے کے بندن سے مکت ہو جائیں گے بابا نے کہا میں ایک میں شبت ہی اڑانے والا ہے اور میں شبت ہی میچے لے آنے والا ہے باری کوشش کی میں کی سول کوشش کی میں ہے یعنی میں کہنے سے اوریجنل نیراکار سوروپ یاد آ جائے یہ نیچرل ہو جائے دیوان کا میں سماپ تو ہو جائے تو دو دے کے بندر سے مکت بن جائیں گے دے بندر سے ہوں گے جب اوریجنل آپ کا سوروپ یاد آئے کیوں کیونکہ یہ میں شبد ہی دے اینکار میں لا کر کرم بندر میں بانگ دیتا ہے لیکن میں نیراکاری آتمہ ہوں جب یہ سمریتی آتی ہے تو دے بھان سے پرے ہو کرم کے سمبند میں آئیں گے بندر میں سمبند اور بندر نے فرق ہے جو سمبند ہوگا وہ سکھ دے گا بندر ہوگا تو وہ دکھ دے گا اگر مانو آپ کو ریشن سے کسی سے دکھ آرہا ہے سمبھلو بندر ہے کارمی کے سمبھلو سمبھلو اس کے لئے کیا کریں سلوگن نشچت ویجے اور نشچن ستی کا انبھو کرنے کے لیے سمپورن نشچ بدھی بنو سمپورن نشچ بدھی بدھی میں پورا نشچ بیٹھے گا تب آپ کی نشچت ویجے ہوگی اور آپ کی ستی نشچ رہے گی کتنی اچھی ستی ہے نش چند ستی جب آپ کی نش چند ستی ہوگی دینا تو آپ کی نش چند ویجے ہونی پکیش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اوگ شان تی